اسلام ایکم اس نے منا این ایسیم ملتان تو جی آج ہم کرنے ہوں سموکی آئیز میک اپ اپنی کلائنٹ کا جنہوں نے بلیکر کی میکسی ویر کی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے جس سموکی آئیز میک اوپر سب سے پہلے جی میں سکن پر لگا لی ہے جی ٹی وی پینٹ سٹک کریلون کی جو ہے سٹک اس کو لیا ہے میں نے آئیوری شیڈ اس کو میں نے فیس پر اپلائے کرنے کے بعد ایک سپنج کی مدد سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے برش کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سپنج کی مدد سے بھی جس سے آپ کو ایزی لی بلینڈنگ آپ جس سے ایزی لی کر سکیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا برش یا آپ سپنج یوز کر سکتے ہیں تو جی آئیز کے نیچے سے بھی بہت اچھے سے ہم نے جو ہے ہر جگہ سے بہت اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اپنے بیس کو بلینڈنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے جب تک آپ کی بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کی بیس جو ہے بہت اچھے سے فکس نہیں ہوگی تھوڑی دیر بعد اس میں کریکس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں سائٹ سے جو ہماری یہ لائنس پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں لپس کے سائٹ سے تو وہ آپ کی نہیں پڑھیں گے اگر آپ بیس کو بہت اچھے سے فکس کریں گے اور یہاں پر جی میں نے ایک لوس پاورڈر بھی اپلائی کر لیا ہے سٹیک اپلائی کرنے کے بعد میں نے لوس پاورڈر اپلائی کیا ہے جو ہمارا کرائیلون کا انٹی شائن ہے پاورڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے پورے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے میں پہلے تو کمپیکٹ لوس پاورڈر جوز کر دی تھی بی کیوٹ کا لیکن جب سے میں نے کرائیلون کا جو انٹی شائن پاورڈر ہے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اس سے بہت مزے کی آپ کی بیس تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پر جی میں نے اس کے بارس کے اوپر وارٹر بیس بنا کے اپلائی کر لی اور دیکھنے جی کتنے مزے کی سوفٹ سی اور بہت شائنی سی ہماری بیس تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹھک ہماری بیس نہیں بنتی اس رہاں سے بہت ہی اچھی اور پتلی لیئر میں ہماری بیس بن کے تیار ہو جاتی ہے اور کافی شائن کرتی ہے تھوڑے دیر کے بعد جب یہ اپنی جگہ پہ فکس ہوتی ہے جلز میں اپزور ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آئیز میکپ سے آئیز میکپ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آئیز کے واتر لائن پہ جو ہے میں نے گرین شیڈ لگا لیا ہے گرین کررکہ لگائیں وائیڈ کررکہ لگائیں جو بھی آپ لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرین کا ٹچ دی اور یہاں پر جی کاشیز کی پیلٹ گلیمر گارڈن پیلٹ لی ہے اس میں سے جو یہ فروزی شیڈ سا ہے اس کو میں نے آئیز کے نیچے اپلائی کیا ہے تو وہ یہ شیڈ اتنا مزے کا ہے لگتا ہے فروزی ہے لیکن جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ گرین سا شیڈ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر جی میں نے میٹ شیڈ لیا ہے اسی پیلٹ میں سے میٹ شیڈ لے کے میں نے پوری آئیز پہ اپلائی کر لیا ہے آئی بول پہ کریس لائن تک ہم نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے لائٹ سا شیڈ لے کے اس کی اپنی آئیز کی کنٹور کر لینی ہے آئیز کے اوپر جو ہم نے شیڈ اپلائی کیا ہے اس کو بلائن کرتے ہوئے ہم نے پیچ شیڈ لے کے تو اس کو بلائن کر لینی ہے بہت اچھے سے یہ دیکھ لیں جی یہ پیچی سا شیڈ لیا ہے میں نے اور اپنی کریس لائن پہ میں اس کو بلائن کر رہی ہوں پنک اور پیچ کو مکس کر کے میں اپلائی کروں گے یہ فلپی سا چھوٹا سا برش لیا ہے میں نے اس کی مدد سے ہم بلائن کر لیں گے اور یہاں پر میں آپ کو پتاتے جاؤں ہوں اکثر لوگ سوال کریں گے کہ آپ وارٹر بیس کون سی یوز کرتی ہیں تو وارٹر بیس یوز کرنے کے لیے وارٹر بیس بنانے کے لیے میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اگر جو نیو ویورس ہیں جن کو نہیں پتا جو میری ویڈیوز نہیں دیکھی جنہوں نے وہ جا کر میری پچھلی ویڈیوز میں وارٹر بیس بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں وارٹر بیس کی طرح سے بناتی ہوں اور یہاں پر میں نے بلیننگ کرنے کے بعد تو یہاں پر میں نے شمری سا شیئل لیا ہے بلیک اسی پلٹ میں سے اس کو میں نے اپنی آئی بورڈ پر اپلائے کر لیا ہے اس کے بعد ہم انر والی سائیڈ پر گولڈن شیئل اپلائے کر لیں گے جو کہ میرا خود کا بنایا ہوا شیئل ہے جو کہ جس کے پیگمنٹ بہت اچھی ہے ہم لوگ اونلائن اس کو سیل بھی کرتے ہیں اگر کسی نے اپنا آرڈر بکرانا ہے تو نیچے دیئے کہ نمبر پر اپنا آرڈر بکر آ سکتے ہیں جو گلیٹرز میں اپلائے کرتی ہوں وہ گلیٹرز بھی میں سیل کرتی ہوں ہر کلر اویلیبل ہے آپ اس نمبر پر انفرمیشن لے سکتے ہیں جو نیچے دیا گئے نمبر ہے اور یہاں پر جی میں نے آئیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے مسکارہ اپلائے کر لیا ہے مسکارہ اپلائے کرنے کے بعد ہم لیشز اپلائے کریں گے لیشز اپلائے کرنے کے لئے میں نے کرسٹرین کی لیشز کم یوز کی ہے بہت مزیگی کوریج ہے بہت اچھے سے لیشز فکس ہوتے ہیں اکثر یہ ایشو ہوتا ہے انر کورنر اور آوٹر کورنر سے لیشز اکھڑ جاتی ہیں تو جی اس کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا جب آپ کی لیشز اچھے سے فکس ہو جاتی ہیں تو مجھا حال ہے کہ آپ کی لیشز اکھڑیں اور یہاں پر جی ہم لیشز اپلائے کرنے کے بعد اپر کی طرف اس کو پش کرنا ہے تاکہ ہماری لیشز آئیس کے اوپر گری ہوئی فیل نہ ہو یہاں پر جی کاشیس کی میں نے کنٹور پیلٹ لی ہے اس میں سے ٹو شیڈز میں مکس کر کے کنٹور کر رہی ہوں فیز کی اور آپ دیکھ لیں فیز کو ہم کس طرح سے کنٹور کریں گے ایسے فیز کو ہم کس طرح سے کنٹور کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور بہت اچھے سے ہم نے کنٹور کرنا ہے ایسے فیز کو تاکہ ہمارا فیز سلیم لگیج جو ہمارے پاس کلائنٹ ہے یہ ہماری موڈل ہے جس کو ہمیں کور کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے فیز کو سلیم دکھانا ہے تو ہم کس طرح سے کنٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جی ہم نے کنٹور کی ہے کاشیس کی پیلٹ کے ساتھ یہ جو ہماری کلائنٹ ہے یہ ہمارے پاس اسلام آباد سے آئے ہیں جن کو ہمارا میں کور بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر یہ شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی تو ان کی ایک خواہش تھی انہوں نے ٹو منس پہلے مجھ سے بھگیں کرا رکھی تھی میرے پاس میک اپ کروانے کے لیے تو کافی خوش تھی بہت سیٹسفائیڈ تھی میرے میک اپ کو دیکھ کر تو جی یہاں پر ان کی خوشی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی ہیپی تھی یہ اور یہاں پر جی بلشر میں نے یوز کیا ہے ریواج ایچڈی کا اور اس کے بعد جی ہائی لیٹر میں یوز کر رہی ہوں دل گولڈ سا ہائی لیٹر ہے جس کے ساتھ ہوں ہائی لائٹ کر دیں گے ہمارے فیک کلائنٹ کی فیس کو اور یہاں پر جی لائنر لیا ہے میں نے جی لائنر چائنہ کا جو آرڈی شورٹ ویڈیو میں ہمیں دکھا چکی ہوں کون سا جی لائنر میں یوز کرتی ہوں آپ جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایچلی اتنا رش لگا ہوتا ہے کلائنٹس کا کہ ایک ایک چیز دکھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز ایک ایک پروڈکٹ دکھائیں تو کافی ٹائم ڈک جاتا ہے ویڈیو برانے میں اس لئے میں سار سار بتا دیتی ہوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کون سی چیز جیوز کر رہی ہوں اور آپ میری ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں میں نے چیزوں کے پروڈکٹس کو منشن کیا اور دکھایا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے ونگ لائنر اپلائی کیا ہے ونگ لائنر ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کافی سلو ڈالی ہے اس جگہ پر میں نے ویڈیو تاکہ آپ ایزی لی دیکھ سکیں کہ ہم ونگ کس طرح سے بنائیں گے اور برش کا یوز کون سا کریں گے آپ چاہیں تو موٹا برش بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جیل لائنر کے لیے موٹا برش زیادہ بیسٹ رہتا ہے جنر لائنر کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر میں باریک والا برش یوز کر رہی ہوں اور کس طرح سے ہم نے ونگ بنانا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں بہت ایزی میتھر کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں تاکہ جو بگنرز ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ سکیں اور بہت سی لڑکیاں جو مجھے ورسپ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی آپ کی ویڈیو سے میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کا ورک بہت پسند ہے تو جی مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں جی میرے سمجھانے سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے جو لڑکیاں افورڈ نہیں کر سکتی ہیں پولرز کی اتنی زیادہ فیز تو وہ یہاں سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اس لئے میں اتنی گہرائی سے سکھاتی ہوں بتاتی ہوں تاکہ جو لڑکیاں خواہش رکھتی ہیں اپنا پولر بنانے کی پولر کا کام سیکھنے کی میک اپ سیکھنے کی تو یہاں سے بہت اچھے سے سیکھ سکیں یہاں پر انر والی سائٹ پر سے بھی دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے انر پر بھی اپلائی کر لیا ہے تو جی یہاں پر ہمارے لائن اپ ڈن ہو چکا ہے اور اس کے بعد جی ہم آئی بروز کو شیپ دے دیں گے اور آئی بروز کو شیپ دینے کے لئے کرسٹرائن کی پلٹ نمبر فور کا بنے ڈارک شیڈ لے کے ہم اپنے آئی بروز کو شیپ دے دیں گے میں کبھی ایکوا کا براؤن کے ساتھ نمبر فور سے اپنے آئی بروز کو ڈن کرتی ہوں یہاں پر کہیں کہیں پر لائٹنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ لائٹ ہم نے لگائی ہوتی ہے ویڈیوز کے لئے تاکہ ہماری ویڈیو کلیئر ہے تو اس میں کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہاتھ آگیا آتا ہے تو لائٹ بہت زیادہ بہت زیادہ فیل ہونے لگ جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو میکم نظر ہے اس کے لئے مازرک تو یہاں پر میں نے آئی بروز کو کلر شیپ دینے کے بعد ہم اس کو فکس کر لیں گے یہاں پر ہمارے ہم نے آئی بروز کو شیپ دے دی ہے اس کے بعد میں نے دل گولڈ شیڈ جو میں نے انر والی سائیڈ انر آئیس پر لگایا تھا وہی ہم آئی بون پر اپلائے کر لیں گے اگر چاہیں تو اب ہم پر سلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایکچلی ہماری کلائن کی جو میکسی تھی وہ گولڈن بلیک میں تھی تو ہم نے اس کو گولڈن بلیک کا ٹچ دی اگر ہمارے پاس جس بلیک ہو تو تو ہم اس کو سلور کے ساتھ جو ہے ہمارے میک اپ کو ڈن کرتے کیونکہ بلیک کے ساتھ سلور بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جی بوب کا مسکارہ میں اپلائے کر رہی ہوں وہ بوب کا مسکارہ جو ہے واٹر پروف ہے بہت اچھا ہے ریزنبل پرائس میں ہے تو اور اس کی جو ہے برش جو ہے خاص کر جو اس کا برش ہے وہ بہت مزے کا ہے پتلاسہ اس سے بہت اچھے سے ہمارا مسکارہ اپلائے ہو جاتا ہے اور یہاں پر جی ہمارے تقریباً میک اپ کمپلیٹ ہے تو یہاں پر سپولی کے مزے دوبارہ سے ہم اپنے آئی بروز کو تھوڑا سا فکس کریں گے مجھے تھوڑا سا صحیح نہیں لگ رہا تھا بہت زیادہ ڈارک لگ رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی بھی لیوز پاورڈر لے لیں آپ وائٹ کلر کا یا لائٹ کلر کا اس میں اپنی سپولی کو ڈال کریں تو اپنے آئی بروز کے اندر آپ لگائیں تو آپ کی آئی بروز جو ہیں تھوڑے سے لائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کی آئی بروز زیادہ شارپ لگ رہی ہیں آپ کو تو آپ اس طرح سے اس کو لائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے ریڈ کلر کا لیا ہے جی لی پلوس ریڈ اور بلیک اکثر ایسا ہوتا ہے اگر ہم ڈارک آئیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ لائٹ نیوڈ لپسٹک اپلائے کرتے ہیں لیکن ہماری کلائنٹ کے ڈیمانڈ پر ہم نے ریڈ لپسٹک لگائی ہے جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ مجھے ریڈ لپسٹک چاہیے بلیک کے ساتھ تو ہم نے ریڈ لگا دی تو یہاں پر جی دیکھیں ہمارا میک اپ کتنا گلائنگ اور بہت ہی مزے کا ہمارا میک اپ آپ کو لگ رہا ہوگا آپ وارٹر بیس کے ساتھ بھی کام کریں تو آپ بہت اچھے سے ورک کر سکتے ہیں جسٹ میتھر آپ کا بیسٹ ہونا چاہیے آپ کی بلیننگ بہت اچھی ہونی چاہیے اور یہاں پر جو ہے ہماری کلائنٹ جو ہیں بہت زیادہ چلبلی اور کافی مزایاں تھی تو بہت مزایاں ان کے ساتھ ہمیں جو ہم نے ان کا کام کیا ہمیں ساتھی بھی رہی ساتھ ساتھ اور یہاں پر جی ہماری لپسٹک اگر آپ کی ٹیت پر لگ جاتی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے صاف کرنا ہے آپ کوٹن بٹ کے مدد سے اس کو ریموف کر سکتے ہیں اور جی یہاں پر لپسٹک تھوڑی سی یہاں سائٹ سے مسٹیک دی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا فکس کر لیا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاز رکھئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بہت کچھ سیکھ سکیں اور جی شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں کمنٹ لازمی کریں اور جی یہ دیکھنے ہماری فائنل لک تھنکس